بسم اللہ الرحمن الرحیم بھینندن کو جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا کرنے کا اعلان کر دیا پاکستان صفارتی محاذ پر برطری لے گیا دونوں ممالک حکومتوں کا اصل کام عوام کو غربت سے نکالنا ہے پاکستان امن پسند ملک ہے اور امن ہی چاہتا ہے حکومت اور اپوزیشن کا بھارت کے لیے مشتر کا پیغام عمران خان کے اس اعلان کے بعد جنگ کی تمنا کرنے والے شر پسند اناثر مایوس جبکہ امن کی خواہش کرنے والوں کے حوصلے مزید بلند ہو گئے جذبہ خیر سگالی کے تحت بھارتی پائلٹ کی رہائی کی اعلان کے فوراں بعد ہی بھارتی میڈیا منفی پرپیگنڈے پر اتر آیا پاکستان کے اس جذبے کو سرہنے کی بجائے اسے بھارت کی کامیابی گردان ترہا اس نازک مال پر پاکستانی میڈیا نے بہترین ذمہ داری کا ثبوت دیا اور مگر بھارتی میڈیا اس کشیدگی کو بڑھا کر اپنے ہی ملک کو تباہ کرنے پر آخر کیوں طلا ہوا ہے یہ جاننے کے کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کا پاک بھارت کشیدگی کو کم کرانے میں اہم کردار سعودی وزیر خارجہ ہنگامی دورے پر کل یعنی بروز جمعہ پاکستان پہنچیں گے دنیا بھر میں پاکستانی صفارتی میشنز بھی متحرک ہو گئے وزیراعاصم پاکستان عمران خان نے تو عمر کے لیے پہلا قدم اٹھا دیا کیا نریندر مو دی بھی اس جنگی محول سے نکلتے ہوئے مسئلہ کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب معاملات کے حل کے لیے پاکستان کے ساتھ ایک میز پر آ کر بیٹھیں گے یہ جاننے کی کوشش کریں گے یہ سارے صورتحال آپ کے سامنے رکھی آج بڑا امپورٹنٹ دی تھا پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس تھا پارلیمنٹ پاکستان عمران خان بھی وہی پر موجود تھے اور بہت بڑا اعلان ان کی طرف سے کیا گیا کہ جذبہ خیر سگالی کے تحت بھارتی پائلٹ کو رہا کر دیا جائے گا کل تجویز دی گئی آج اسے اکسپ کر لیا گیا آمیر صاحب یقینی طور پر ایک بڑا ایونٹ فل ڈی تھا جی بڑا ایونٹ فل ڈی تھا اور ہمیں خوشی ہے کہ کل رعوف نے جس طرح یہاں پہ تجویز کیا پرائیمنٹر عمران خان نے اپنا بڑا جسچر دکھاتے ہوئے بڑا دل دکھاتے ہوئے جو ہے واپس کر دیا واپس کرنے کا اعلان کر دیا ان کے پائلٹ کو اور اوورال بھی بڑی ٹون پوزٹیو رکھی اور کالز بھی کی اور بالکل ہے ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ اس وقت یہ جو ٹینشن چل رہی ہے انڈیا پاکستان کی اس میں پاکستان کا ہاتھ جو ہے اس وقت بھاری ہے جو کہ انڈیا کے لیے برداشت کرنا اور موڈی کے لیے برداشت کرنا خاص طور پر الیکشن موڈ کے اندر بڑا مشکل ہے پہلے جو ہے ان کا بھاری تھا انہوں نے وہ کر لیا ہے ان کے جہاز گرانے کے بعد ہمارا بھاری ہے جب آپ کا بھاری ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر ہمارے لیے بڑی ضرورت ہے اشہ ضرورت ہے کہ انڈیا بہرحال ایک نیوکلئر کنٹری ہے بڑا ملک ہے ان کو فیس سیونگ دینا ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ ایک کسی کی ہماری ان کی بھی بیزتی نہ لگے تو وہ اس لیے یہ جسچرز بڑے ہی ضروری تھے کہ اس کے اندر از ایف سٹارٹ یہ والا اس سے پہلے بھی عمران خان نے صحیح بات کی تھی کہ جو ہم نے ان کے اوپر مزید قدر نے جماعت الدعویٰ کے اوپر لگائیں جائش کے اوپر لگائیں فلاہ انسانیت کے اوپر لگائیں وہ والے بھی جسچرز تھا دوسرا جو آج باتیں کی ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے پروگرام میں کل وہ باتیں کی گئیں فرضامپل ان کا یہ کہ ہمارے ان جسچرز کو کمزوری نہ سمجھا جائے ہم نے کل ہم نے بھی یہ بات کی اور باقی اوور آل میں سمجھتا ہوں انڈیا کو وہ گنجائش دینا کہ جس میں ان کو وہ نیچے تھوڑا سا ڈی اسکلیشن ہو اور اوپر اس پہاڑی سے تھوڑا سا نیچے اتنے ہم ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے خطرہ نہیں ٹلا ان کے لیے بڑا بوڈی کے لیے الیکشن ٹائم کے اوپر یہ بڑا ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹرافی جو ہے نہ لے کے اپنے ہاتھ میں رکھے بڑی ڈسپریٹ سیچویشن ہے وہ تب ہی ان کو نیچے اس پہاڑی سے اتر پائیں گے اگر ہم ان کی مدد کریں گے کہ نہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ جس طرح ہے کہ ان کے لیے بہت امپورٹن تھا پائلٹ کا پائلٹ والا کیا اس طرح ہی فردان بلہ ہم جیش کے حوالے سے اور میجرز اناؤنس کر سکتے ہیں پلس کال کی تو اس سے فرق بیسہ میں تو پڑھنا شروع ہو گیا ہے آلریڈی کہ ان کے ہاں بھی زیادہ تر میڈیا تو اس پہ بات کریں گے ان کا میڈیا بہت زیادہ وہ پاگلانہ حد تا اور اب سے نہیں کافی عرصہ سے ان خلالات میں وہ پھسے ہی اس لیے ہیں اس میڈیا ہائی پر اس زہر آلود قسم کا جو انڈی پاکستان پراپ اگنڈا جو ہے یہ کافی عرصہ سے جاری تھا اس کا یہ ندیجہ نکل نہیں تھا زیادہ تو میڈیا ایسی ہے مگر ان کے ہاں بھی جو ہے سنجیدہ آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں فرزاپل عمران خان کے اس جسچر کا ہی برخیداد جو ان کی بہت بڑی جنرلسٹ ہیں ان کا یہ آیا کہ یہ ابھی جو ہونا تھا ہو گیا ہے تو اب ڈپلومیٹس کو اپنا سفارتکاروں پر چھوڑنا چاہیے کہ وہ اپنا سوٹ اوٹ کریں اس میس کو اس طرح ہی پھر راج دیپ سر ڈسائی جو ہے وہ بھی اچھے جنرلسٹ ہیں انہوں نے ان کی ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا اگر پر جو سب دخواہ سکیں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان اخلاقی فرنٹ کے اوپر جیت رہی ہیں اس طرح ہی جو ہے دولت صاحب ایس دولت جو ہیں ان کا تھا کہ یہ انڈیا کے لیے موقع ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات کرنے کا یہی اپرچونٹی ہے اور عمران خان سے زیادہ اچھی ہمیں بیٹر نہیں مل سکتی ہے اور یہ انڈیا کے لیے بہت مصبت بات ہے کہ پاکستان میں جنرل باجوہ اور عمران خان سیول اور ملیٹری ایک پیج میں ہیں اس کو برا نہ سمجھا جائے اس کو اچھا سمجھا جائے یہ موقع ہے اور عمران خان سے اچھا ہمیں موقع ریسنٹ ٹائنز میں نہیں ملا بڑی مصبت باتیں انہوں نے کی ہیں تو ان کی طرف سے اس طرح کے جسچرز آ رہے ہیں پلس دنیا بھر سے جو ہے اس کو فائنلی جو ہے نا اس کو پریزیرائی بھی اور دنیا کا اقدام دنیا الیٹ بھی ہو گئی ہے آج فرزامپل ٹرمپ صاحب ویسے تو امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ کچھ بھی کہنے کہ ان کو کئی دفعہ کئی چیزوں میں ان کی سٹیٹمنٹس کو سجیدہ نہیں لیا جاتا بہر ان کا آج جو سٹیٹمنٹ آلریڈی آ گیا ہے امریکن جو ہیں وہ پہلے انڈیا کی سائٹ دے رہے تھے اور انہوں نے جو ان کا آپریشن تھا اس کو کاؤنٹر ٹیرریزم آپریشن کہا تھا انہوں نے یہ نہیں انڈیا کی جاریت نہیں کہا تھا ابھی ان کا دونوں طرف سے برابر ایک قسم کا کرنے کا ٹرمپ کی آیا ہے کہ ایک we have i think reasonably attractive news from پاکستان and انڈیا so اس چیز کو reasonably attractive سمجھ رہے ہیں پلاس جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ یہ معاملات کشیبگی کام ہونے کی طرف جا رہے ہیں بلکہ حال کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ انڈیا بہت ناپسند کرتا ہے کہ کوئی بھی تیسرا ملک امریکہ ہی چاہے کیوں نہ ہو وہ اگر intervention کی بات کرے اور انڈیا اور پاکستان کے حل کروانے کی کوشش کرے تو نہیں ہے مگر یہاں پہ urgency کیونکہ involved ہے دو نیوکلئر countries involved ہیں تو امریکہ نے یہ بات کہی ہے اور ٹرمپ صاحب کو جو وید نظر آ رہی ہے کہ یہ حل کی طرف جا سکتا ہے اور شاید یہ جا رہا ہے اور یہ پچاس سال ساٹھ سال پرانی دشمنیہ قتم مطلب یہ نہیں صرف کہ de-escalation ہو جاری ہے de-escalation کی طرف اشارہ نہیں کہ رہے وہ اشارہ کہ رہے ہیں کہ شاید یہ دیرپا حل بھی نکل سکتا ہے تو یہ ان کی طرف سے آج نہ پھر UAE کے مدوب آ رہے ہیں سعودی ریبیا involved ہو رہا ہے so overall آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مصبت خبریں آئی ہیں بس ہمیں جب تک یہ ٹل نہیں جاتا کیونکہ crisis ابھی ختم نہیں ہوا انڈیا کے لئے جس طرح ہم نے کہا کہ ہمارا ہاتھ اس وقت بھاری ہے تو وہ اس کو ایبزورب کرنے کے لئے ان کے ہمیں ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے اور it will not be over until it's over جب تک یہ معاملہ ڈی ایسکلیٹ نہیں ہوتا crisis کوئی چیز تھمپنگ نہیں ہمیں کرنی چاہیے نہ ہی ہم کرنے ہیں میرا خیال ہے ایسے ہی طریقے اس کو ایسے صاحب یقینی طور پہ کل کے گھر شو کے بات کرلیں کسی ٹی وی اینکر میں اتنی حمد نہیں تھی کہ اس قسم کا اسٹانس لے سکتے اس قسم کے بات کرتے آپ نے بات کی عوام نے بھی سپورٹ کیا اور خان صاحب نے آج پارلیمنٹ میں جو جیسٹر دیا یقینی طور پہ بڑتری حاصل کی خیر یہ پھر ہم نے باتیں یہاں پہ کرتے ہیں کوئی اپنے ملک اور اپنے اپنے وطن اور دھرتی کی محبت میں کہتے ہیں اور بعض دفعہ مجھے یا ہمیں سب کو یہ انپاپلر گفتگو کے ذریعہ بہت ساری تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتے ہیں لوگ ٹانٹس بھی کرتے ہیں لوگ ہمیں بز دل بھی سمجھتے ہیں لوگ ہمیں مطلب کہتے ہیں کہہ دیتے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ بہادری اسی میں ہوتی ہے کہ خود بھی مریں اور دوسرے کوئی مار دیں ان کے نزدیک یہ بہادری بات کرنا آسان ہوتا ہے اور وہ بھی اس وقت بات کی جائے کہ جب یہ دونوں ملکوں کے فوجیں آمنے سامنے کھڑے ہوں میں داد دینا چاہتا ہوں پورے پاکستان کے ہماری ملک کو ہمارے پرمیسٹر کو پارلیمنٹ کو ہماری فوجی قیادت کو ہم بڑی سخت باتیں کہتے ہیں جو پاکستان کی سیکیورٹی یا فارن پالیسی یا ان کی جو سٹیٹیجی ہے اس سے ایک سو اسی درجے پہ جا کے بات کر دے لیکن ہمیں آج تک کوئی ہمارے گھروں کے خیر آکے مزہرے شروع ہو جائیں انڈیا میں دیکھتے ہیں انڈیا میں سپیس ختم کر دیا جو بات ابھی آمیر کہہ رہے کہ ہم اگلی سیگمنٹ میں آئیں گے کہ انڈیا میں سپیس ختم ہو گیا جہاں پہ ستر سال جمہوریت ہے ہمارے ہاں تو تین چار مارشلہ لگے ہیں ہمارے تو کٹ بھی پڑی ہے جیلوں میں گئے ہیں ہمارا اخبار باند میڈیا باند ایمرجنسی لگی ہیں اگر پاکستان کا میڈیا کمپرمائز کرنے کا عادی ہو یہاں پہ ہمارے اگر دو نمبری ہم کریں تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے یہاں پہ فوجی حکومتیں بھوکتی ہم نے مارشلہ بھوکتی ہم نے سپریشن دیکھ آپ لوگ صاحب وغیرہ تھے جیل میں چلے گئے تھے تو باقی میڈیا تو ان کے ساتھ کھڑا تھا ہم ان کو ایک سٹیج بھی رول مارڈل سمجھتے تھے انڈین جمہوریت کو بھی سمجھتے تھے انڈین سیکل ریزم کو جنہوں نے بات کرنی ہوتی سپیس لینے کیلئے تو ہم انڈین سیکل ریزم کو بیس بناتے تھے انڈین ڈیموکریسی کی مثالیں دیتے تھے انڈین ہم ٹولریشن کی بات کرتے تھے کہ پاکستان سے لوگ جاتے ہیں ایکٹرز جاتے ہیں یہاں پر صافی جاتے ہیں دانشور جاتے ہیں سیاستدان جاتے ہیں انڈیا میں آپ کو بڑی سپیس ملتی تھی بات کرنے کی ڈیبیٹ کرنے کی ہمارا نہیں تھی اور ہمیں بڑی ایک طرح کی وہ ہوتی تھی ایک آتا تھا دل میں آتی تھی انوی کہیں یا رش کہیں یا جیلیسی کہیں ہمیں فیل ہوتی تھی اور ہمیں پتا چلتا تھا کہ جمہوریت جو ہوتی ہے اس کے یہ مالکان پر بہت سارے پرچے مقدمے ہوتے رہے اب ہم اس سے نکلے ہیں فیل سے ہماری ہماری پولٹیکل کیا تھی میں کہتا ہوں کہ ہماری سب سے زیادہ پچھلے چھے سات مہینوں میں دیکھیں تو ہمارے شو میں سب سے زیادہ تنقید ہوتی رہے ان کی چیزیں کرتے ہیں ہم پاکستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ بہت ساری چیز ان پاپل اور ہم کہتے رہے باقی چھوڑیں یہ جو راج چیف کی دولہ صاحب کی کتاب پہ جو ریکشن دینے کی کوشش کی تھی یہ کی ہماکت میں چلے گئے کتاب لکھی گئی ایک انہوں نے بیٹھ کئی دسکشن کی ہے ڈیبیٹ ہونے دیں کون سا یہاں پہ چیز یہاں آگے آگی تو کوئی ہمیں اے سچ نہیں آیا سو یہ ہماری پولٹیکل اس کی لیڈرشپ کی میچورٹی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو صرف جمہوریت کے دس سال ملے جیسے تیسے بھی تھے دس سال ہم کتنے آگے چلے گئے وہ تو ستر سال سے وہاں کھڑے ہوئے ہیں ان کے پاس ایک چیز کا جواب ہمیں دیتے میں فلیٹ نہیں کرنا چاہتے باز دفعہ کہ ہم بیٹھ کے اس وقت وہ آپ کو دیکھ ہیں انڈین پارلیمنٹ میں ان کے منسٹرز ان کے بڑے بڑے بگ گنز کہتے رہے ہیں کہ ہم بلوچستان کو پاکستان سے کٹ دیں گے چار ٹکڑے کر دیں گے اور ہم اب جا کے یہ چیزیں کریں گے سو آپ بھی وہی کام کرتے رہے جو ہم پہ الزامات لگتے ہیں سو کسر آپ نے میری چھوڑی کسر یہاں سے بھی نہیں چھوڑی گئی سو یہ تھوڑا سا یہاں پہ بیلنس آنا تھا پاکستان پر پر ستر ہزار مندہ مر اگوانستان کے ذریعے ہوئی ہے آپ کے دنیا کے ملکوں نے کی بیلیٹی کی ضرورت تو تھی جیسے ہم اپنی آپ کو یاد ہو اپی ایس کا واقعہ ہوا یہاں پہ ہمارے ایک سو چالیس بچے بچارے وہ شہید ہوئے سب سے زیادہ کریٹیکل میرا خیال ہے ہماری انٹیلیجنس پہ تنقید ہمارے اندر سے آئی آپ تک میں نے انڈیا ملکہ ایک دوسرے میں کرتے ہیں جس کو ہم ڈسون کرتے ہیں میرا خیال ہے ہم اس لئے بات کر سکتے ہیں کہ ہم بات وہ کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ نیو ہمارے انڈیا دوستوں کو کہ ان کو نا ایک دو دفعہ ہماری ڈیبیٹ بھی ہوگی یہاں پہ اچھی خاصی کچھ انڈیا دوستوں سے وہ یہ کہتے ہیں ہم کس سے بات کریں چلو ماضی میں تو مجھے سمجھ آتی نواز شریف صاحب ایک سائٹ پہ تھے ہمارا جی ایج کی دوسری سائٹ پہ تھا ہمیں آپ کے اس سے پہلے بھی سمجھ میں آتی زرداری صاحب اتنے پاور فول نہیں تھے جنہ کیانی کو ڈکٹیٹ کراتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم کس سے بات کریں پاکستان 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 سیچوشن ہے کہ دونوں ایک پیج پہ ہر کوئی کہہ رہا کہ اس کو ایک پیج پہ ہیں تو یہ بھی ایک بری چیز بن گی سمجھ نہیں آرہی کہ پاکستان میں تھوڑا سم ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے کہ پاکستان بدل رہا ہے آپ نہیں بدل رہے آپ دوسری سیٹ پر بریک بریک ایک چھوڑی بریک کے جانب چلے جاتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے گفت کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے بھارت کے حوالے سے چونکہ بات چلے گی تو بھارتی میڈیا سے مطالق بات کریں گے کہ آخر بھارتی میڈیا ساری پوزیٹیو جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں اپنے ہی ملک کو کیوں تبا کرنے پر چھوڑی سی بریک ہمارے ساتھ رہی بریک کے بعد ایک بار پھر سے پرگرم میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے کلاس بھارت سے مطالق بات ہو رہی تھی میڈیا کی تو بات کریں مگر ایک خلو آپ چھوڑ کے گئے تھے کہ آخر انڈیا کو فوجی حکومتے کیوں سوٹ کرتی ماضی میں ہم نے یہ چیزیں دیکھ لیا انڈیا حکومت سمجھ میں آتی تھی ہمارے پلوٹیکل پرائم اسٹر کی جو بھی اس وقت آرمی چیف ہوتے نہیں بنتی تھی ہم سمجھ انٹرسٹینڈ کرتے ان کی بات میں وزن تھا کیونکہ نواز شریف صاحب نے کچھ کمیٹمنٹ زین تھی انڈیا جو سب سے زیادہ میرا خیل ہمارا کسور تھا بریج تھا ماننا چاہئے جب یہاں واج پیس صاحب آیا تھے لہور میں آئی تھی نیٹی نین میں اور بہت بڑا پاسٹر سٹیپ تھا میں سمجھ ہم نے بڑا چانس مس کیا تھا ہماری دفعہ سکسٹی فائیو کے بعد شاید دونوں ملک جو ہیں اب اپنے مسئلے حل کر لیں گے اس کے بعد کارگل ہوا انفارچونیٹلی اور کارگل کے بعد صاحب زیرے ایک انڈیا انکر بنتی تھی کمپلینٹ کہ ہمارا پرائنسٹر آپ کے پاس کیا ہے آپ کے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہیں ہم مسئلے یہ فیل کیا انڈینز نے کہ پاکستانی پرائنسٹر وہ کتنا ہی بچارہ ہمارے ساتھ سنسیر نہ ہو بات کرنے میں جب تک فوج اس کے ساتھ ون پیج پہ نہیں ہوگی تو پاکستان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی بینجیر بھٹو نے کوشش کی تھی وہاں پہ راجیر صاحب آئے یہ بڑے اس چیز پہ کہل تھے کہ پاکستان کی طرف سے اگر ہمارے اندر کوئی یہاں ایکٹیویٹی نہ ہو تو شاید فوجی حکمران پاکستان میں بیٹھے ہوں وہ ہمیں کمیٹمنٹ دیں تو شاید ہمارے ہاں پیس رہے گا سیاستدان بڑے ویک ہیں یہ اگر نواز شریف پریزنر تو ان کے پاس ہے نا سو ان سے یہ چیز حضم نہیں ہو رہی اور انہوں نے اس کا مزاق بنانا شروع کر دیا کہ عمران خان کو فوج سپورٹ کرتی ہے دو انٹرویوز کی میرا خیال ہے میں بڑے زبردست یہاں پہ انڈیا کے ہی کمیشنر رہے ہیں پاکستان میں تھے ان کا شیف شنکر مینن صاحب بڑے زبردست صاحب بھی ان کا فارن سیگریٹری پہ رہے ہیں انہیں سے بھی رہے ہیں ان کا دور میں بڑا ایک اچھا ہم نے دیکھا دور دیکھ ان کا میں انٹرویوز دیکھا میں کچھ مہینے پہلے انہوں نے اسی چیز کو تنقید کی انڈیا پہ انہوں نے ماضی میں بھی باتیں کرتے رہے ہیں فوجی حکمرانوں سے اگر باجوا صاحب سپورٹ دے رہے ہیں ان کو عمران خان کو باجوا صاحب سے بات کرنے میں انٹرویو میں نے دیکھا دلت صاحب راج چیف ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ آپ کو کہ ہمارے پرمی میسٹر کی اور آرمی چیف کے تلقات بہتر ہیں ہمارے جی ایچ کیو کے پرمی میسٹر کے آپ کو پرشانی آپ نے آگر ڈلاگ کرنا ہے بات کر نہیں اگر آپ کو ریزالٹ ملتے ہیں جو آپ خیال ملنے چاہیے تو یہ پاکستان کا مسئلہ ہے کہ جی ایچ کیو اور پرمی میسٹر آفیس اگر سیم پیج پہ ہیں آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان پرمی میسٹر بھی پاورفول آرہ ہیں جس کو جی ایچ کیو سپورٹ کرتا ہے تو یہ مجھے کمپلینٹ ہے رکھتے اور ان سے باتیت بھی کرتے دباؤ بھی بشاق رکھتے انہوں نے بالکل آ کے ختم کیا بعد میں سرجیکل سٹائک نواز شریف کے دور میں ہوئے تو نواز شریف کو بھی سپورٹ نہیں مل سکی جو نے اس وقت دینی چاہیے تھی میڈیا سے مطالق بات کرتے ہم نے تو جذبہ دکھایا خیر سگالی کا جذبہ بجائے اس کو سپورٹ کیا جاتا لیکن ہم تو ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں انڈیا میڈیا اس صدق ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہا وہ تو ابھی بھی زہر الود اور منفی پر اترا ہوا ہے یہ انڈیا میڈیا ہے یہ بہت بڑی ایک پرابلم بن گی ہمیں کوئی اتراز نہیں تھے کہ انڈیا کا مسئلہ ہے انڈیا جانے مگر وہ ایک کیونکہ دو نیوکلئر کنٹریز ہیں ابھی کسی جگہ بھی دنیا بھر میں پریس جو ہوتی ہے وہ ہر قسم کی ہوتی ہے گڈر پریس بھی ہوتی ہے گڈر پریس زہر آلود نفرت انگیز پروپیگنڈا کا ایک ٹول کے طور پہ ایون نورث کوریا میں اس طرح نہیں ہے وہ ون پارٹی رولز ہیں چائنہ میں وہاں بھی اتنی نفرت امیز قسم کی گفتگو امریکہ کے مطلق یا اپنے اینمیز کے ساؤتھ کوریا کے مطلق سوہ عرب کا ملک دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکرسی ہے نیوکلئر کنٹری ہے جو کہ کرائیسس اس وقت چل رہی ہے یہاں بڑی کرائیس سیچویشن ہے جس کے اندر نیوکلئر جنگ ہو سکتی ہے اس کے اندر اس لیے ہم بڑے سنجیدگی سے بات کرتے ہیں اور یہاں احتیاط کرنے کی اپیل کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر اچھاتی ٹھونکنے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اٹ سٹیک جو ہے دنیا کی عربوں کی لوگوں کی جان اٹ سٹیک ہے تو اس معاملے بہر بڑی سنجیدگی سے تو یہ ہے اس سنجیدہ صورتحال میں اس سنجیدہ اس میں کچھ میں دیکھتا ہوں اکہ دکا آوازیں آنی شروع ہوئی ہیں آج ہماری دوستی جوتی ملوترا جو ہیں ان کا یہ آیا بات تھا کہ اگر ہم نے جنگ بند کروانی ہیں اور یہ روکنا اس معاملے کو کرائیسز کو تو یہ تصویر بھی میرا حل جوتی نے اگر آپ دکھا سکیں دونوں نے وہ تمام انکر جو ان کے ہاں رسپونسبل ہیں جو کہ مین سٹریم کے وہ ہیں ان کی جوتی کی ٹویٹ کے اندر موجود ہیں کہ یہ وہ چہرے ہیں جن کی وجہ سے انڈیا کے اندر سیدھی بات نہیں ہو پا رہی وہاں پہ یہ روز کا یہ مزاج آ جائے اور ہم بار بار ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں خرابیاں ہیں بڑی لوگ تنقید بھی کرتے ہیں بار ہمارے ہاں بڑی اچھی ہیں اور آگے سے کریکشن ہو میڈیا کے اندر جس کے اندر ہم اپنے مفاد کے اندر ہم انڈیا کے مفاد کے نہیں اپنے مفاد کے اندر اور دنیا کے مفاد کے اندر ہم سمجھداری کی باتیں کہ رہے ہیں جس ہمارا میڈیا کیا ہوتا ہے میڈیا ایک بہت زیادہ ہائیپر اس میں چلا جاتا تو سیاستدانوں کے پلیٹیکل امیلیٹری لیڈرشپ ان کے بھی ہاتھ بن جاتے ہیں ان کو کیٹر کرنا پڑتا ہے ان کو لوگ عوام یا میڈیا خون مانگ رہا ہوتا ہے خون بلی دینی پڑتی ہے جو کہ ضروری نہیں ہے کہ ملک مفاد میں ہو آپ بجائے اس کے مفاد کا سوچیں آپ چند شور مچانے والے لوگوں کو چیخ رہے ہیں ان کو چپ کر آ رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ جو کہ ٹھیک نہیں ہیں ہم بڑی اچھی بات ہے ہمیں فقر ہے اس بات کا ایسے موقع پہ ہم بڑی سنجیدہ بات کر رہے ہیں کہ آرگیومنٹ پہ بات کی جائے گفتگو سے بات کی جائے اور ریاکشن کرنا کیونکہ ہم کنننشنل وار میں انڈیا سے بہت پیچھے ہیں ہمارے پاس وہ ہی آپشن ہیں جو کہ ہم نہیں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ کسی کو بھی استعمال نہیں کہہ دیں چاہیے خاص طور پر نیوکریل کنٹری کو تو ان معاملات کو سنجیدگی سے دیکھنا بڑا ضروری ہے میڈیا کو تو وہی ٹول ہوتا ہے کلاس جو معاشرے کو بناتا ہم تو ذمہ داری اپنی نبھا رہی یہ تو خود اپنے ملک کو تباہ کرنے پر اصل میں جو ان کو ایکسپٹ کرنی چاہیے اٹھو اور انڈیا پڑ جاؤ تو پھر انڈین پبلک سٹیک ہمارے اس میں بنتے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی گفتگو سے ہمارے اوپر امپلکیشن کیا آنے کل کو ہمارے بچوں کے لئے کیا مسائل ہو سکتے ہیں ایسے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہاں کی جو میڈیا ہے اپنی حکومتوں کے لئے یا اپنی پبلک کے لئے کیا وہ آکے کام کر رہے ہیں آج اعلان ہو ہے زرہ ان کی میچوریٹی کا لائیول دیکھیں آج اعلان ہو ہے آج انہوں نے وہاں پہ ابھی وہ پہنچے نہیں دشمن بھی ہیں تو دشمن کے بھی اپنا پیشن ہوتا ہے جیسا ہمارے جوانوں کا پیشن ہے ان کو کسی کو ان کے بچوں پہ تار سے نہیں آرہی ان کے میڈیا کو انہوں نے اس کو اور طریقے سے چلانا شروع کر دیا کہ پاکستان کو غصہ دلائی جائیں ان کو اس طرح کی باتیں کی جائیں تاکہ وہ اس کو واپس کرنے سے انکاری ہو جائیں اور ہم کوئی جنگ کا دوبارہ محول بنائے یہ ان کی سٹیٹیجی ہے کہ ہم نے دھمکی دی ہم نے بم مارنے کی دھمکی دی ہم نے میزائل چلانے کی دھمکی دی ہم نے دنیا کو مجبور کر دیا پاکستان بھی کہ ہم بھی نہیں ہوتے ایگو کے مسائل ہے ہمارے پرائی میسٹر نے ہماری ملک نے ایک بڑے لیول پہ جا کے اپنے ہائی مار گراؤنڈ نہیں یہ ہماری وکٹری ہے ہم نے ہیومنیزم کی طرف گئے ہیومن کمپیشن پہ گئے ہم بات تو وہ ہی ایلٹی میلٹی ڈیزاسٹر کرنی ہے آپ کے پاس مان لیتے دو سو بام ہوں گے تو دو چار دس انہوں نے بھی تو بن ہمارے ہاں بھی بن کے رکھے ہوئے نا تو اس کا مطلب تو سوشل میڈیا نے انڈیان میڈیا کو سینر میڈیا جیسے ہمارے یہاں پہ فیک رکھی ہوئی ہیں وہاں بھی رکھے ہوئے جو جنرلیزم بات کرنے کوشش کرتا اس کو گالی کلوچ ہوتی ہے بات کرتے ہیں صرف جنرلیزم کی بات نہیں سارا معاشرہ سیاست سب کچھ تبدیل ہو رہا ہے اس قدم اٹھا لیا گیا اب کی بات ٹن ہے نریندر مودی صاحب کی لیٹس سیبون کی طرف سے کیا قدم اٹھتا ہے ایک چھوڑی سی بریک ہمارے ساتھ رہے بریک بریک کے بعد ایک بار پھر سے پیگام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں بھارتی میڈیا سے متعلق سب ہم بات کر رہے باقی وہی بات ہے کہ ادھر تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں اپنے لوگوں کے لیے وہی والی بات ہے دنیا بھار کا میڈیا چیزوں کو تھوڑا سا ڈاؤن پلے کرتا ہوتا گھسہ نہیں دلواتا ہوتا ہوتا ہمارے ہاں بھی اس لیے یہ اتنا بڑا فیصلہ بلاڈ ہیں تین جنگیں لڑی ہوئے چوتھ ہم دانے پہ کھڑے ہوئے وہ اس داخلی ہو ہے تو ان کا اپنا معاملہ ہے دنیا بھر میں ہم سارے وائلی ٹریور لوگ ہیں اس طرح دیکھے ہی نہیں ہے میڈیا کہیں نہیں ہیں لیٹن امریکہ میں نہیں ہے افریقہ میں نہیں ہیں میڈیا جو ہو آپ کا اسی فیصد نووے فیصد بیٹھ کے سوائے گالی گلوچ کے لوگ جنونیت اور جنگی جنونیت اور ایک بہت ہی زیادہ اینٹی جو ہے ایک ملک کے غر وقت لگا رہے اس طرح کا ہے ہی نہیں یہ اپنی مثال ایک اپنی ایک مثال دوسرا میرا خیال ہے ایک اچھا میں نے کام دیکھ ہے کانگریس کے جو سپورکس پرسن ہیں چاہیے جو یہ حکومتیں کرتی کیا ہیں یا پارٹیز یہ فیک اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں ایک تو ٹویٹر اور میڈیا کو کیا بندہ اس میں بیٹھ کے بات کر جیسے انگریز ان کو کہا جا تھا ان کے توپو میں کیڑے پڑھیں تو ہم تو یہ کہہ سکتے کہ ٹویٹر میں کیڑے پڑھ جائیں تو اس کو کچھ ہو جائے کہ جو کام یہ پہلے دنوں میں ہوتے تھے مہینوں میں ہوتے تو سیکنڈ میں ہونا شروع ہو گئے ڈیلی بیٹھ کے ٹویٹر آپ کے ہاتھ میں جس کو جی چاہی دے دیں گالی کہ دیں کوئی ڈیبیڈ نیری میں سمجھتا تھا ٹویٹر جو ہے سوشل میڈیا کسی دور میں کہ یہ بہت 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 ٹول آف انفرمیشن ہے ڈیبیٹ ہے دنیا کے ذہین لوگ بیٹھے ہوئے میری راہ ختم ہو چکی ہے کہ آپ نے اس فورم کو ابیوز کرنا شروع کر دیا انڈیا میں بڑے بڑے جنرلی ہمارے سب سے زیادہ انڈر اٹائک اگر کوئی ٹویٹر پہ سوشل میڈیا میں رائے میں رہا ہوں میں نہیں گیو اپ اور نہ گیو ہیں وہاں کے سوشل میڈیا نے انڈیا جنرلسٹ کو انڈیا پولیٹیشن کو گھر بٹھا دیا ان کو مجبور کر دیا کہ آپ جو ہم چاہتے ہیں وہی سوچو وہی لکھو مافیا مانگو اور ہماری لائن لے کے چلو انڈیا میڈیا کو یہ جو اگر نیشنل لیزم آپ لوگ خود کو نقصان دے رہے یہ حکومتیں ہمیشہ آکے دروست نہیں ہوتی آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتی ہماری طرح کوسشن کرنا سیکھیں بلینگ کے سامنے کھڑا ہونا سیکھیں آپ گیو آپ کرتے جائیں گے کیونکہ بھارت یہ سٹیپ لے رہے ہے تو ہم نے ہر صورت میں کرنی ہے لہٰذا آنپاپلر فیصلے پاکستان کے پرائم نیسٹر نے بھی آج کی ہیں لیکن بات ہوئی ہے کہ ہم زیادہ مچور ہوتے جا رہے ہیں ہم زیادہ ٹولرینٹ ہوتے جا رہے ہیں ان ٹولریشن کا شکار آپ کو زیادہ ہوگا جو مجھے آج کا رویہ آپ کا نظر ہے کل آپ نے افیشلی طور پر ریکویسٹ کی حکومت پاکستان کو کہ آپ ہمارے پیلٹ واپس کریں جس کو ہم ساب نے سپورٹ کیا جی بلکل گوڈ جیسٹر میں دیں آج آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پرائم نیسٹر کے پاس یہ اختیار ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں اور اس کا کوئی ایڈورس ریاکشن نہیں آیا کوئی پارلیمنٹ کے اندر کوئی میڈیا میں مجھے نظر آئی کسی نے کہ یہ غلط کیا ہے یہ ان کو اختیار ہوگئے ہیں کہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں موڈی صاحب شاید پتہ نہیں بڑے فیصلے کرنے کا اختیار کہتے رہتے ہیں پاکستان میں ایک پیج پہ نہیں پتہ نہیں پنڈی والے حکومت کرتے ہیں پتہ نہیں موڈی صاحب یہ بڑے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتے ہیں ہمارے legitimate questions ہیں صحیح آپ نے موڈی اور پارلیمنٹ کے موڈی صاحب پہ بڑی شدید تنقید کی ہے ہم اس لیے یہ کلپ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ دس سال تک ان کے بڑے اچھے تلوک آت رہے ہیں نواز شریف صاحب سے پانچ سال سے جب سے حکومت رہی ہے میرا خیال ہے یہ شاید پھر اس کو نہ سمجھا جائے کہ ہم بار بار کریڈل ہے اس وقت بھی ہمارے چینل یا ہمارے پروگرام سے کبھی بھی نہ ٹویٹر پہ نہ کبھی یہاں پروگرام میں ہم نے کبھی نواز شریف صاحب کی پرو انڈیا پالیسی پہ تنقید نہیں کی میرا خیال ہے ان کی ہم ملکی پالیسی پہ تنقید بڑے شدی جب پورے ملک میں بہت تنقید ہو رہی تھی ہم کل شو کلپ دکھا دیں ہم ان لوگوں میں سے تھے چھوڑی سی بھنڈو کھلے کوئی آنا جانا شروع ہو وزیراعظم پاکستان پر نواز شریف صاحب اس وقت جب عمران خان صاحب موضی پر تنقید کرتے تھے بلاول کرتے تھے دیگر کرتے تھے کہ نواز شریف سے دوست ہم اس وقت بھی ان پر نواز شریف ہو عمران خان بین اگر تلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ان کو سپیس دیں اب یہ نہیں ہونا چاہی پوزیشن جو ان کی سٹیٹیجی تھی وہ چاہتے تھے پاکستانی فوج اور عمران خان جنگ میں جائیں تاکہ جو ان پہ دباؤ آیا ہو ہے کرپشن کا اکانٹیبیلیٹی کا چیزوں کا وہ صاف ہو سو وہ بڑی سمجھداری سے عمران خان اور اسٹیبلش میرے اس کو نکام کیا ہے یہ وہ پکچر ہیں ملحظہ فرمائیں کہ موڈی صاحب آئے بڑا اچھا کیا نوازشریف صاحب نے رصیب کیا ہم چاہتے تھے کہ تلوقات آگے بڑھتے چیزیں ٹھیک ہوتی اس وقت سب کے سب آئے ریمنڈ میں گئے شاتی میں شرکت کی مبارک بات ہیں آج جب انہیں یہ فیل ہوا ہے کہ پاکستان اور انڈیا بلکل جنگ پہ آئے ہوئے جب پاکستان سٹیپس لے رہا ہے جنگ کو ایز کرنے کی آج اٹیک کرنا میرا خیال یہ چیزیں کہنا کم آج کے دن کے لیے یا تو حمد کرتے بھائی صاحب کو کہتے کہ میں بیک آرہا کیونکہ موڈی صاحب نے گجرات مسلمانوں کا قتل اس وقت پھر کریکٹر دکھاتے ہم شباز شکے پیلی ڈیلی پہن کے وہاں پہنچ گئے آج جب آپ نے دیکھا دو ملکوں کے درمیان تلقہ ٹھیک ہو رہے ہیں جنگ سے پیچھے جا رہے ہیں یہ موقع تقریر کا نہیں تھا شباز شریف صاحب پہ آج اٹیک کرنے کا جب وزیراعظم نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ان کا انڈین پیلی واپس کر رہے ہیں اور ہم مذاقرات کے لئے تیار ہیں بات چیت کے لئے تیار ہیں سو اس ترہی جب شہست دان ہمارے بھی اسی طرح بنا واقعہ ہے آج تک آپ کے کبھی نہ ذکر سنا نہ کبھی اس کا بات کی اور کبھی یہ حائل نہیں ہوئی جو ایک state to state تعلقات تھے یہاں پہ ذاتی تعلقات تھے یہاں پہ ذاتی تعلقات کے اندر کبھی حائل نہیں ہوئے تھے ان کے گجرات کے اندر اگر سے پچھلا ریسنٹ بھول کے گجرات پہ چلے گئے ہیں دو پرابلم مودی صاحب کا پرابلم پاکستان کے ساتھ گئے رہا کہ ان کنسسٹنٹ رہے کئی بھی تو یہ شادی پہ ان کی اگ دم سے پہنچ گئے اور کئی دفعہ پھر اگ دم ہی تعلقات پاکستان سے بات بھی نہیں ہو سکتی ہے اوفا میں اگ دم سے بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ گئے پھر اگ دم سے واپس تو ان کا بھی کوئی جو ہے نا ان کے پانچ سال کی کا پرابلم یہ تھا کہ یہ اگر انڈیا کے ساتھ صلاح کرنا جاتے تھے یا امن کرنا چاہتے تھے ہم تو بڑے سپورٹر رہے ہیں اس چیز پہ مگر اس کے اندر یہ شک پڑتا تھا کہ یہ فوج کو نیچہ دکھانے کے لئے کیا جا رہا رہا صرف کہ امن کیا جائے میں نہیں کہتا کمپلیٹلی یہ شک ٹھیک تھا مر کئی الیمنٹ تھے جو اس طریقے سے کیا جاتا تھا کہ وہ شک آ جاتا تھا کہ پتہ نہیں ان کی نیت اس کے پیچھے جو ہے واقعی امن ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا وہ والا کرنا اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ایک خاص چیزوں سے ہر جنی ہوتا پلیٹیکل گورنمنٹ کا کہ ان کا رول ان چیزوں سے کم کیا جائے مگر وہ ایک شاکی رہا وہ اس کی وجہ سے پرابلم رہی ٹھیک ہے لاسٹ ٹو منٹ سر خلاس اب ہوگا کیا صرف اس کے اوپر بات کنا بھی بے حضر بیگ برادر پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس لیے بھی سٹیک ہے انڈیا کہتے ہم تھرڈ پارٹی انٹروینشن نہیں مانتے سوال یہ ہے کہ سعود ارے میں 100 billion ڈالر کے انویسمنٹ کر رہے ہیں میرا خیال ہے غلط میں نہیں کہہ رہا 44 ڈالر لگا رہے ہیں پاک سام 20 ایسے یو ای نے دو سال پہلے جب موڈی صاحب گئے تھے ان کے ساتھ 75 ڈالر کے مہدے کیے تھے جن دو ملکوں کے 200 ڈالر کے سٹیک ہیں انویسمنٹ ہے ان کا سٹیک بنتا ہے وہ آپ کو کہہ سکتا ہے بیٹھ کہ حضور ہم جو 200 ڈالر لار ہیں آپ کے پاس تو اس کا ہمیں پیس چاہیے ہمیں کچھ چھتے میں پاکستان کو کہہ سکتے ہیں اور سعودیز کارل کو اگر آر بیٹریشن کر رہے گی اس کے اندر سلور لائننگ ہے معاملات بڑے کشیدہ ہیں مگر انہی کشیدہ معاملات میں سلور لائننگ نکل کے فائنلی انڈیا پاکستان کے معاملات ٹھیک جا سکتے ہیں امید ہے چلیے اس امید کے ساتھ پرگرام بھی اپنے اختام کو پہنچتا خدا خدا حافظ